اور بالخصص ہمارے مرجعی علماء استاذ الاساددہ حضرت مولانا مفتید تاہیر حضرت صاحب قریشی دامت برکاتہ محترمین دارم مدینہ ران لگرم اور ناور صبر جمعیت علماء حضرت ہمتہ تشریف فرمائیں مسلسل حضرت اتنا مصروف ہے کہ صدا دیتا ہے رشاہ ابھی جو ہفتہ اتوار دو دن صبح کرنا تک کا سلطان شاہ میں جور تھا اس جور سے فارغ ہو کر رات حضرت راب نگرم آئے اور صبح فضل سے لے کر مستقل سایڑے دنس گیارہ بجے تک مدرسے کا مستقل نظام مکمل کر کر حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں کلمبہ سفر دیکر کے یہاں پر آئے ہیں پھر حضرت کا رات میں کہی پروگرام اگلے دن کہی پروگرام یعنی مستقل اپنے پورے وقت کو انہوں نے دین کے لئے اسلام کے لئے دین کی شاعت کے لئے دین کی ترویج کے لئے انہوں نے وفت کر دیا ہے یہ واقعیتا ہم اس وقت پورے علاقوں کی طرح سے گاؤ والوں کی طرح سے حضرت کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے اور حضرت کے سائے کو ملت پر قوم پر تادر قائم دائم فرمائے حضرت کے والا کے فروض و برکات کو عام سیام فرمائے ہم سب علماء اگرام اور حاضرین و جلس حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کے نقیمتی نصیحت فرمائے موسیقی 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 محترم و معزز حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرمایں اللہ تعالی قبول فرمائیں موسیقی اور حضرات علماء کرام کے بیانات بھی آپ نے سنا ہے اور بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے حضرات علماء کرام کی آ چکی ہیں اس وقت میں میرا بات کرنا بات کرنے کی گویا ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ حضرات علماء کرام کی جو قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں ہیں اسی کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آنا اور اس پر محنت کرنا اور جمنا وہی ہماری لئے کافی ہیں ماشاءاللہ مانون عبوبکر صدیت صاحب نے جو اس مدرسے کی ذمہ داری اٹھائی ہے اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے نصرت فرمائے اور ہمارے شہر چنکور کے علماء کرام بھی اسی فکر میں ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے ہیں سرپرستی میں اللہ تعالی ان حضرات کے آنے کو بھی قبول فرمائے یہ بہت اونچی چیز ہے دنیا میں مدارس کا قائم ہونا گویا کہ سمجھئے کہ انسانیت اور اسلام کی بقا اسی پر ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کامل و مکمل دین اور اسلام کو پیش فرمایا اور اس کے مختصر انداز میں آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انما بعست معلمہ کہ اللہ تعالی نے مجھے معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ انما بعست العتمیم مکارم الاخلاق اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اونچے اخلاق کو سکھانے کے لیے اور اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے گویا کہ آپ نے پورے دین کا خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ امت کے اندر علم آ جائے اور اخلاق آ جائے تو گویا کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی بن گئی اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس کو بتایا کہ میں دنیا میں یہ دو چیزیں لے کے آیا ہوں کہ علم لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی پہچان ہو اس کے عظمت آئے اس کی بڑائی آئے اس سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے اللہ کے نبی کی عظمت پیدا ہو اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو آپ کی اطاعت و فرمبرداری آ جائے اللہ کے احکمات اور اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور پوری زندگی کا طور و طریقہ اسے معلوم ہو جائے اس علم کے ذریعے سے اور پھر اخلاق بتایا کہ اخلاق کے ذریعے سے آپس میں جوڑ و محبتیں پیدا ہو کہ جس قوم کے اندر جس علاقے میں ہے اور جس خاندان میں دو باتیں آئیں گی وہ دنیا کی سب سے زیادہ معزز بنیں گے اور سب سے کامیاب بنیں گے کوئی علاقہ اور کوئی قوم اور کوئی خاندان کامیاب ہوتا ہے اور وہ عزت اور اس کی سرکروئی ہوتی ہے تو وہ اسی دونوں بنیادوں کی بنیاد پر یہ دو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر ان کی ترقی ہوگی اور کوئی قوم زلیل اور عصوہ ہوتی ہے اور ناکام ہوتی ہے تو وہ یہ دو چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ایک علم نہ سیکھنے کی وجہ سے اور دوسرے اخلاق کو نہ بنانے کی وجہ سے اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور کیسے سکھایا پہلے دن سے سکھایا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی تو جو ایمان لے کر آئے ان کو سب سے پہلے آپ نے علم سکھایا ان کو اخلاق سکھایا تو سب سے پہلے مدینہ پاک میں آپ مدینہ جانے کے بعد صفحہ قائم کیا لیکن اس سے پہلے مدرسہ آپ نے دارِ ارغم بنایا تھا مکہ میں جبکہ وہاں جڑنا مشکل تھا ایک جگہ بیٹا مشکل تھا لیکن آپ نے علم کو سکھانے کے لئے اللہ کے احکامات کو سکھانے کے لئے قرآن کو سکھانے کے لئے ایک گھر تیقیہ تھا دارِ ارغم کے نام پر حضرتِ ارغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں ایمان لانے والے جمع ہوتے اور قرآن سیکھتے تھے گھر گھر قرآن کی تعلیم تھی آپ جانتے ہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اسلام لائے تو وہ کس سے آئے تو ان کے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی علم سیکھا جا رہا تھا حضرتِ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوی کو قرآن سکھا رہے تھے اور وہی قرآن کی تعلیم حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کا ذریعہ بنی تو گویا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جو سکھایا وہ علم سکھایا ایمان کے بعد کیوں اس لئے کہ آدمی کو جب تک علم نہیں ہوگا وہ دنیا کا کوئی علم جیسے حضرت نے خاضی صاحب نے آپ کے سامنے وضاحت سے بتایا کہ دنیا میں جتنے علم کہلاتے ہیں یہ سب فن ہیں ہنر ہیں دنیا کمانے کے اسکول ہوں کالیجس ہوں یونیورسٹیا ہوں جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں وہاں کے علم سے ان کالیجس میں یونیورسٹیوں میں کہیں بھی خدا کی پہچان نہیں کرائی جاتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے وہ کتنی قوت اور طاقت والا ہے وہ کتنا بڑا ہے کوئی نہیں سکھاتا بتاتا نہیں ہے ہمارے نبی کون ہے ان کی شان کیا ہے کہیں نہیں سکھایا جاتا ہے اور ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے ماں باپ کو اولاد ماں باپ کے ساتھ پیسے سلوک کرے یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا ہے ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے اور اسی طرح ماں باپ کو اولاد کے کیا حقوق ہیں وہ نہیں بتایا جاتا کہ اولاد کے ساتھ پیسے رہنا چاہیے اولاد کی کیسی تعلیم و تربیت کرنا چاہیے اللہ کے حقوق نبی کے حقوق والدین کے بھائی بہنوں کے پڑوسیوں کے رشداروں کے یہ سارے حقوق اور فرائض جو بتایا جاتے ہیں وہ یہی علم سکھاتا ہے اسی لئے قاضی صاحب نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ یہ مدرسے آدمی کو انسان کو انسان بناتا ہے کیا مطلب وہ جانتا ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے کوئی نہیں بتائے گا کوئی علم نہیں بتائے گا کوئی کالج اور یونیسٹی نہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیوں آیا ہو اور یہاں کیا کرنا ہے اور پھر یہاں سے آپ کو کہاں جانا ہے وہاں آپ کو کیا چیز کام آئے گا وہ یہی مدارس ہیں تو ان مدارس سے جیسے کہتے ہیں نا یہ مدارس انسان سازی ہوتی ہے یہاں یہ فیکٹری ہے انسانوں کے بنانے کی جیسے فیکٹریوں ہوتی ہیں نا آدمی کی ضرورتیں بنانے آدمی کی ضرورتیں پوری کرنے کی فیکٹریوں ہوتی ہیں جیسے کپڑے بندے کی فیکٹری ہوتی ہے چپل بندے کی فیکٹری ہوتی ہے ہر یہ چیز کی فیکٹری ہوتی ہے وہاں چیزیں بنتی ہیں اور انسان کی غزائیں تیار کرنے کے لیے آدمی کاشکاری کرتا ہے باگ کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے اب انسان کے اندر جو اس کے اخلاق ہیں اور اس کے اندر جو علم چاہیے وہ کہاں بنے گا اس کے لیے اللہ نے مدارس دی دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں فیکٹریہ ہوں کمپنیاں ہوں دکانے ہوں تیجارتیں ہوں بزنس ہوں مارکٹ ہوں کھیتی باڑی ہوں باغات ہوں اور آسپتلیں ہوں یہ سب کس کے لیے ہیں انسان کے ظاہر کو بنانے کے لیے انسان کا جسم بن جائے انسان کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے اندر وہ کونسے صفات پیدا ہوں وہ کونسا اخلاق پیدا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے دنیا میں مدارس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہاں انسان کے ظاہری جسم کی چیزیں ملے گی ضروریت ملے گی انسان تو دو چیزوں سے بنا ہے ایک اس کا جسم ہے اس کی ایک روح ہے جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو ساری چیزیں وہاں اسے گویا کے مٹی سے ہی بنتی ہیں لیکن اس کی روح چونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے آسمانوں سے آئی ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کی غزائیں بھی وہیں سے آئیں یعنی انبیاء علیہ السلام نے لاکھ سکھایا ہے اس کی غزا کیا ہے انسان کی اس کے ہیمان ہیں عامال ہیں افلاق ہیں تو ان سے انسان بنتا ہے یہ مدارس گویا کے اسلام کی جان اور روح ہے یہی سے سارے ضروریات پورے ہوں گے ہمارے اسلام کے اور دین کے حتیٰ کہ مساجد کی حفاظت بھی انہی مدارس کی وجہ سے ہے اگر ان مدارس میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو امام کہاں ملیں گے آپ کو مسئلہ مسائل بولنے والے کہاں ملیں گے آپ کی رہبری کرنے والے کہاں ملیں گے اور دین کی بات بتانے والے کہاں ملیں گے اور جتنے اکابر اولیاء اللہ کا آپ نام سنتے ہیں وہ سب انہی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں جتنے بھی اکابرین کا آپ سنیں گے نام وہ سب علم حاصل کیا انہوں نے علم حاصل کیا حضرت جی مہا علیہ صاحب رحمت اللہ علی انہوں نے دارنم دیوبن میں پڑھا حضرت شیخ الہن محمد الحسن صاحب رحمت اللہ علی سے تو جتنے اکابر ہیں آپ جن کو بھی جی آپ ولی سمجھتے ہیں اور علماء اکرام سمجھتے ہیں اکابر سمجھتے ہیں ان سب نے ان مدارس علم حاصل کیا اور انہی مدارس میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور یہی سے بنتے ہیں اب دارنم دیوبن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنوں پڑا مدارسہ جہاں ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں اس کی افتدہ کیسے ہوئی تھی حضرت مرانا قاسم صاحب نانو تیر رحمت اللہ علی نے جب اس کی بنیاد رکھی کوئی عمارہ تو بلڈنگ نہیں تھی وہ وہ کیا تھا وہ انار کا درخت تھا ایک انار کے درخت کے نیچے جہاں آج چھتہ مسجد ہے تو اس کے سامنے انار کا درخت تھا بہت زمانے تا قریب تک تھا ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس لیپ پر علماء اکرام انہوں نے دیکھا ہے اس کو ابھی قریب میں وہ نکال دیا گیا ابھی قریب تک تو وہ انار کا درخت تھا جس کی جہاں دارنم کی بنیاد رکھی گئی کہ وہ ایک انار کا درخت تھا جس کے نیچے افتدہ میں ایک استاذ ایک طالبیل جن کا دونوں کا نام محمود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے شروع فرمایا مدرسے کو وہی شاگر تھے جو شیخ الہین حضرت محمود حسن رحمتاللہی عالی بنے دیوبندی رحمتاللہ علی حضرت محمود حسن دیوبندی رحمتاللہ علی جن کو شیخ الہین کہا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے ہندوستان میں ان کی آزادی میں انہی کے شاگردوں کی وجہ سے اللہ نے ہندوستان پازار فرمایا اور ہندوستان کے اندر جتنی محنتیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے انہی کے شاگردوں میں ہیں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ ہوں جنہوں نے تصانیفات کی اور حضرت کی خانقاہیں تھی اور تصنیفات کی اور حضرت کی بیانات مستقل مشہور بیانات ہیں اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جہندوستان کی مفتی آزم پہلے بنے وہ بھی حضرت خی کے شاگردوں میں ہیں اور جتنے مکاتب ہیں اور مدارس کی بنیادیں پڑھی اور دعوت کی بنیاد پڑھی حضرت جی معاملہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی حضرت چھے پل ہند محمد الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں تو گویا اللہ تعالی نے اس چھوٹے سے درک درک کے نیچے جو چھوٹا سا مدرس کے بنیاد پڑھی تو اس کے ذریعے سے آج ہندوستان میں آپ جو رونک دیکھ رہے ہیں مسادق کی رونک ہوں مکاتب کی جو رونک ہیں اور مدارس کے اعتبار سے مسادق کے اعتبار سے جو رونک آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دین کی فیضہ نظر آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ان سب کی بنیاد وہ انار کے درک کے نیچے کا مدرس ہے تو اسے معاملی نہیں سمجھنا ماشاءاللہ آپ اس مدرسے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگل میں جی خالی صاحب کے ہال کے مطابق جنگل میں منگل ہو گیا ہے تو آپ اسے معاملی نہ سمجھیں اگر آپ نے صحیح طور پر اس پر توجہ دی اور اس کی ضروریات کی فکر فرمائیں اور یہاں کی سب سے بڑی ضرورت ہے طلبہ کو یہاں لے کر آئے اور ہم نے یہاں ان پر محنت کی تو انشاءاللہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے چھوٹا سا مدرس ہے دارلم بن جائے گا اور اس کا فیض کرنا ٹک نہیں پورا ہندوستان ہے بلکہ پورے عالم میں اس کا فیض جائے گا لیکن یہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ناقابر نے دارلم کی جو بنیاد رکھی وہ اخلاص کی بنیاد پر رکھی اور یہ جذبے کے ساتھ رکھا کیا جذبہ تھا یہ جذبہ نہیں تھا کہ لوگ ہم کو جانے اور پہچانے یہ نہیں تھا جذبہ بلکہ یہ جذبہ تھا کہ یہاں سے جی اللہ کا دین پھیلے اللہ کا دین زندہ ہو اور یہاں سے دین کے محافظ پیدا ہو دین کی حفاظت کرنے والے اور دین کو پھیلانے والے دین کے دعائی پیدا ہو دین کے سچے خادم پیدا ہو اور نائب رسول یہاں سے بنے ان کے یہ جذبات تھے اور رات اور دین کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس چھوٹا سا مدرے سا دارلم جو انعار کے درخت کے نیچے شروع ہوا آج اس کا فیض پوری دنیا میں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے تو دارلم کے فارغین آپ کو ملیں گے تو اس طرح سے ہر مدرے سے کی افتداء اسی طرح ہوتی لیکن اس پر جمنا اور محنت کرنا یہ بڑی چیز ہوتی افتداء میں اس کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے ماشاءاللہ آپ حضرت جانتے ہیں یہاں کھیتی باڑی ہے باغات ہیں تو آج بھی کوئی افتداء اکھیتی محنت کرنی پڑتی ہے باغات پر جب جا کے فصل آتی ہے جب جا کے یہ سرسد و شاداب نظر آتا ہے ہراب ہراب نظر آتا ہے لیکن افتداء میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آم کا بیج ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن اس میں ایک آم کا کیسے چھپا ہوا ہے درخت چھپا ہوا ہے اور اس کے ایک آم کی بیج کے پیچے منوں اور ٹنوں آم چھپے ہوئے ہیں لیکن کہاں سے نکلیں گے جب اس پر محنت ہوگی صحیح طریقے سے یہ کہتے ہیں محنت ہو دوسرا کہتے ہیں صحیح طریقے سے ہو اور تیسرا کہتے ہیں محنت آخری تک ہو بھئے باغ پہ ایسے ہی محنت کرتے نا کھیت پر آدمی محنت کرتا ہے تو کیا محنت کرتا ہے بتاؤ سب سے پہلے بنیادی چیز محنت شروع کرے ہو جی ایک محنت نیت کر کے شروع کرے دوسرا محنت صحیح طریقے سے کرے ایسے نہیں کہ دل میں آیا تو کیا دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا اچھا لگا تو کیا تھوڑا سا خراب لگا تو چھوڑ دیا کسی نے تعریف کی تو کیا کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا تو چھوڑ دیا بتاؤ کہ اس طرح سے کھیت میں جی آنا جائے گا جی کوئی اسے کچھ بھی کہے وہ پرواہ نہیں کرتا ہے اس کے سامنے اسے معلوم ہے کہ میں محنت کروں گا آج چاہے لوگ کچھ بھی کہیں کہ ابھی تم کتنے رات رات پہ ہو کیا ملے گا تم کچھ نہیں دھوپ میں جا رہے ہو رات میں اٹھ کے جا رہے ہو اور اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے لوگ چاہے ہزار کہیں لیکن کسان اسے سنتا نہیں ہے وہ محنت اپنی پوری کرتا ہے ایک تو محنت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے اور محنت پوری کرتا ہے جب جا کے اس کی فصل اس کے گھر میں آتی محنت بھی کیا اور صحیح طریقے سے کیا صحیح طریقے سے کرنے کا مطلب جیسے میں نے بتایا نا اس کی اس کھیت میں غلط چیزیں آتی ہیں تو اس سے بچاتا ہے کانٹیدار درخت پیدا ہو گئے جنلی درخت آ گئے یا کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں تو اس کی دوائی کرتا ہے جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور محنت کو آخری تک لے جاتا ہے یہ نہیں ہوا کہ بھئے آج رات میں آج اس نے بیج ڈالے اور کل پھیت آ جائے اور کل فصل مل جائے اسے ہوگا نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ان مداریز کا بھی ہے ہمارے ان اکابر نے ابتداء سے محنت شروع فرمائی اور اپنی محنت کو اپنے بڑوں اور علماء کی نگرانی میں آخری تک لے کر چلتے رہے آپ نے حضرت والد محترم حضرت موانا قاسم قریش صاحب رحمت اللہ علی کے کی طرف اس مدرسے کو منصوب کرتے ہوئے نام رکھا ہے لوگ تو ہیں ان کی آخری زندگی کو دیکھتے ہیں کوئی ان کی ابتدائی زندگی کو نہیں دیکھا ہے انہوں نے کن مجاہدوں سے پڑھا اور علم حاصل کیا کوئی نہیں جانتا ہے بس یہ جانتے ہیں کہ آخری میں اب ان کے بیانات ہزاروں کے اور لاکھوں کے مجمع میں ہوتے تھے اور ان کی استقبال ہوتا تھا آؤ بھگت ہوتی تھی کاروں میں پھرتے تھے ہوای جانتے ہیں یہ تو آخری دنوں کو لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے انہوں نے جو پڑھا ہے اور کس علاقے سے اور کس خاندان سے گئے نہیں جانتے لو ہمارے دادا ان کو گودین سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ریشن کے بیپاری تھے دیو بولنا مناسب بھی نہیں ہے اور دن بھر کمانا ہے اور رات میں کھانا پینا ہوتا تھا بوتل بھی چلتی سب چلتا تھا ماہول ہی خراب تھا کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو ہمارے تایہ صاحب عبدالعوف پریشی صاحب انہوں نے تین دن لگائے اور انہوں نے ان سے والی صاحب دس سال چھوٹے تھے تو وہ یہ سلسیم پڑھ رہے تھے تھا ان کو انہوں نے نظام الدین بھیجا پڑھنے کے لئے تو وہ پڑھنے گئے تو آٹھ سال میں صرف دو مرتبہ آئے ہیں کتنے مرتبہ اور دو مرتبہ آئے ہیں وہاں داخلے کے لئے گئے تو وہاں بتایا کہ یہاں کھانے کا نظم نہیں ہے آج مدرس میں کھانے کا نظم ہوتا ہے نا تو انہوں نے وہاں بتایا داخلے کے وقت میں کہ کھانے کے ذمہ داری ہماری نہیں ہے کیا مطلب مل گیا تو کھانا نہیں ملا تو ایسے ہی روزہ رکھنا ہے تو ٹھکا کہ ٹھیک ہے رہیں گے تو ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ مہمان آتے جماعتیں آتی اور کبھی کھانا تھوڑا سا منتا تھا تو اس سے دس سرکان پہ جو روٹی کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے ٹماٹر کے ٹکڑے پڑے رہتے باز مرتبہ اسی کو کھا کے پانی پی کے رہ جاتے اور کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا تو اس طرح سے کر کے آنے کے بعد یہ نہیں کہ آتے ہی استقبال ہو جائے ایسے نہیں تھا بلکہ وہ کمار پیٹ میں مرکز تھا تو اس کے تابع ہو کے چلتے رہے مشورے کے تابع کئی دنوں تک بڑے مجاہدے سے وہ کام کرتے رہے لیکن کبھی کسی کے سامنے اس کا تذکیرہ بھی نہیں کرتے تھے مجھے خود یاد ہے کہ وہ محسور روڈ میں اتر کے کمار پیٹ کو چل کے جاتے تھے مجھے کچھ چل کے لے گئے یہ کبھرستان ہے نا محسور روڈ کا وہاں بس سے اتر ہی آتے اور اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آٹو میں جائے یا کیا کہتے ہیں بی ٹی ایس میں جا سکے اتنے رقم نہیں ہوتی تھی وہ پاس بناتے تھے مہنے کا تو اس سے آتے اور وہاں محسور روڈ کبھرستان کے وقت اتر کے کمار پیٹ چل کے جاتے اور ٹرین کس پاس بنا لیا تو ٹرین سے اتر کے وہاں مینشٹک میں اور وہاں سے اتر کے کمار پیٹ تک چل گئی آتے دونی کے ساتھیوں میں سے انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ مشورے کے اتنے پابند تھے یہ ایک مرتبہ جیب میں پیسے نہیں ہے لیکن مشورے کا دن ہے پیسے جانا ہے پاس بھی ختم ہو گیا ہے پاس کے جو ڈیٹ بھی ختم ہو گئی ہے سفر نہیں کر سکتے اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہے کسی سے مانگا نہیں اب کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں گھر سے نکلے وہ اور بسٹان میں آئے اور وہاں آ کر کھڑے رہے ذکر کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے جب تک مشورے کا وقت پورا نہیں ہو وہی کھڑے رہے اور مشورے کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں سفر تو نہیں کر سکتا تھا گھر سے نکلا اور بسٹان آیا اور میں یہاں جی انتظار میں رہا میرے لئے جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا تو وہی ذکر اور دعا میں رہے جب مشورہ ختم ہونے کا وقت ہو گیا تو پھر واپس کوئے گھر ہو تو اتنا ہمیں انہوں نے ایسی قربانیاں دی ایک تو ایک تو قصے ہیں تو ان کی تو زندگی پوری اسی میں گزری ہے جی تو آدمی کی ترقی اس طرح ہوتی ہے ایسی طرح سے مدارش کی ترقی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ خوشی میں جمع ہوئے اور دعا ہو گئی اور ختم ہو گیا ایسا نہیں اب یہ بیج ڈالا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد ذمہ داری بڑھ گئی اب رات دین اس کی فکر ہوگی تو یہ پودا بنے گا اور یہ درخت بنے گا اور ایک تناور درخت بنے گا جی اور پھر جیسے آمد کا بیج آپ نے ڈالا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں منوں اور ٹنوں جی آم نکلتے رہیں گے اور برسوں آم دیتا رہے گا تو گویا کہ سمجھے کہ آج اللہ نے آپ کو دوبارہ قبول فرمایا جی پہلے بھی یہ مدرسہ چل رہا تھا اب بند ہو گیا تھا پھر دوبارہ اللہ نے یہ سعادت مندی اور کچھ نصیبی آپ کو دے رہے ہیں تو گویا کہ سمجھے کہ آپ بیج ڈال رہے ہیں اب یہ درست بنے گا اور یہ پھل دیتا رہے گا اور جب تک یہ قیامت تک گویا کہ پھل دیتا رہے گا تو آپ کو سواب اس کا آتا رہے گا ہم رہیں گے نہیں رہیں گے دنیا میں یہ تو یقینی بات ہم تو نہیں رہیں گے رہیں گے ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے سب چلے گئے ہمارا بھی وقت آئے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے لیکن ہم نے جو پودا لگا رہے ہیں وہ علم دین کا یہ پودا سمجھے کہ یہ صدا بہا رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک یہاں جو قال اللہ قال الرسول ہوتا رہے گا آپ کو سواب اس کا ملتا رہے گا اگر آج ہم نے اس کا عظمہ ارادہ کیا کہ اس کو تناور درخت بنانا ہے ایسے نہیں کہ بیچ ڈال کے چھوڑ دیا اور بھول گئے نہیں بلکہ اس کی فکر کرتے رہے کہ یہاں تک یہ چلتا رہے گا اور باقی رہے گا اور اس کا عجر و سواب کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کس کا اس کا عجر و سواب کتنا ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا میں یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہاں بچے جو ہے حفظ کے نازرہ کے بچے ہوں گے حفظ کے بچے ہوں گے آپ بتائیے کہ قرآن شریف پڑھتے نا فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالی اسے ایک کے بدلے دس دیتے ہیں اور آپ نے فرمایا علیف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیف ایک ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یہ سمجھائے نا تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ دن میں کتنے حروف پڑھتا ہیں لاکھوں حروف کروڑوں حروف پڑھے گا اس کے سمجھنے کے لئے یہ سمجھئے کہ قرآن پاک حافظ جو پڑھتا ہے یہ پارہ بیس منٹ میں پڑھتا ہے چلو آپ آدھا گھنٹہ لے لیجیے یہاں بچے پڑھنے والے قرآن کتنا وقت پڑھتے ہیں معلوم ہیں صرف کھانے سونے نماز اور اثر کے بعد صرف ایک گھنٹہ کھیلنے کے علاوہ سارا وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے آواز یہاں بھونجتی رہتی ہے چلو اگر ضروریات کے لئے نمازوں کے لئے کھانے پینے کے لئے سونے کے لئے آپ نے چوبیس گھنٹوں میں سے جی اگر آپ اس کے لئے نو دس گھنٹے رکھ لیں تو پندرہ گھنٹے تقریبا تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے پران پڑھتے ہیں بچے آپ حساب لگائیے کہ پندرہ گھنٹے قرآن پڑھتے ہوں تو آدھے گھنٹے بھی ایک پارہ ہوا تو پندرہ گھنٹے میں کتے ہوئے ارے بولو کتے ہو تیس پارے ہو گئے نا گویا کہ ان کے حروف کا اگر جمع کیا جائے تو ایک ایک بچہ گویا روزانہ ایک قرآن پڑھ رہا ہے حروف کی گنتی کے اعتبار سے چونکہ انہوں نے پورا قرآن سیکھا نہیں لیکن اسی حرف کو بار بار لوٹا لوٹا کے پڑھ رہے ہیں ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں لوٹا لوٹا کے پڑھ رہے ہیں ہجے کر کے پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ایک بچہ پورا قرآن روزانہ پڑھ رہا ہے حروف کی گنتی کے اعتبار سے تو ایک بچے کا اتنا ثواب ہوا تو مثال کے طور پر اگر یہاں جی چلو ابھی شروع آٹھ دس بچوں سے شروع ہوا بیس بچے بھی اگر چلو یہاں آگئے اللہ کرے کہ اسی سال پچاس بچے ہو گئے تو پچاس بچوں کے روزانہ کے پچاس قرآن ہو گئے کتنے قرآن ہو گئے چلو کم کر لے تو دس قرآن روزانہ کے اور مہنے کے کتنے ہو گئے حساف لگا سکتے ہیں اور سال کے کتنے ہو گئے تین سو ساٹھ دن چلو ساٹھ دن چھٹی میں بھی چلے گئے تو تین سو قرآن تو روزانہ کے کتنے ہو گئے تین سو دن کے روزانہ کے ایک قرآن سے اور دس قرآنوں سے کتنے ہو گئے تو اس کا حساب نہیں لگا سکتے اسے میں نے کہا کہ کالکلویٹر بھی اور کمپیٹر بھی فیل ہو جائے گا اس کے عجر و سواب کو حساب لگائے گا تو یہ سواب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ایک بچہ روزانہ لاکھوں حروف کو پڑھتا ہے اور لاکھوں نیکیوں اس کے نام آمال میں جاتی ہیں تو جو اس مدرسے کا نظام چلا رہے ہیں ان کے حصے میں بھی جائیں تو بلو اتنی بڑی کمائی کہاں ملے گی آپ لیکن یہ ابتداء والوں کے لئے بات میں دیکھا دیکھی بہت سے لوگ آئیں گے کرنے کے لئے لیکن ابتداء میں کرنے والوں کا سواب جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے ماشاءاللہ حضرات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ دوبارہ جباں ہوئے ہیں اس مدرسے کی ابتداء کے لئے جی گویا کہ آپ بیج ڈال رہے ہیں اب یہ کیا ہو جائے تناور پودا بن جائے اور درخت بن جائے پھل دار درخت بن گیا تو انشاءاللہ یہ پھل دیتا رہے گا ہر سال یہاں سے حفاظ اقراب دکھلے گے علماء پیدا ہوں گے اور دین کے دعائی پیدا ہوں گے دین کے سچے خادم پیدا ہوں گے یہ تو سواب میں نے وہ بتایا جو مدرسے میں بچے رہ کر پڑ رہے ہیں اور جو بچے یہاں سے حافظ عالم بن کے دنیا میں جا کے جو کام کریں گے اس کا حساب تو لگائے نہیں اس کا حساب اور کتنا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں جی سلسلہ تو زہب کہتے ہیں یہ سونے کی چین ہے اس کا سواب قیامت تک چلتا رہتا ہے صدقہ جاریہ کہتے ہیں تو آپ جس کام کو یہاں جس نیت کو لے کر آئے ہیں وہ بہت بڑی نیت ہے دنیا میں ایسے آمال بہت کم ہیں جس کا جو سواب آدمی کو قیامت تک ملتا رہتا ہے اور جس کا جو سواب کی گنٹی نہیں ہے بیش نمار ہوتے ہیں سمندروں کی طرح سواب ملتا ہے تو اس میں سے مدارس کی بنیاد بھی ہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ ایک بچہ یہاں عالم بنتا ہے تو آپ سنئے کہ ایک بچہ حافظ بنا اب وہ پڑھنے کے بعد جی اپنی زندگی میں سو بچوں کو حافظ بنایا کم سے بھا اب وہ سو بچوں میں سے ہر بچہ سو سو کا حافظ بنائے گا تو آپ ایسا سلسلہ گنتے جائیے تو یہ ایک ایسا جی سلسلہ ہے سلسلہ تو زہب کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اس کا جو سواب لیکن یہ شرط ہے جیسے میں نے بتایا کہ آدمی کسان محنت کرتا ہے یہ تو اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے محنت شروع کرتا ہے اور محنت کو صحیح کرتا ہے مدرسوں میں بھی یہ محنت صحیح محنت کیا ہے علماء سے جڑ کر بڑوں سے جڑ کر مشورے سے کرتے رہنا یہ جب محنت ہماری صحیح چلتی رہے گی اور محنت کو آخری تک لے کے جانا جیسے کسان جب تک فصل ہاتھ کو نہ آ جائے وہ بیٹھتا نہیں ہے سکون سے نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ اتمران لیتا ہے جب تک فصل ہاتھ کو نہ آ جائے تو اس طرح سے ہم بھی اس مدرسے کی ایسی محنت کرنا کہ جب تک یہ کیا نہ ہو جائے پھل دینا لگ جائے پھل دینے لگے پھر سمجھے کہ گویا کہ اب یہ کھڑا ہو گیا کریں گے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جیسے ابھی ماشاءاللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مال والوں سے کام لیتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جا کام لیتا ہے عظم و ارادے اور دل والوں سے کام لیتا ہے آپ جانتے ہیں نا مکہ میں بڑے بڑے تاجر اور بزنسمنٹ تھے جو ملک شام اور ملک روم کو جا کے تجارت کرتے تھے بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے بڑے بڑے بزنسمنٹ تھے کہاں مکہ مکربہ میں لیکن دین کا کام وہاں سے نہیں چلا وہاں مال والے بہت تھے لیکن ساتھ نہیں دیا انہوں نے تو اللہ نے مدینے والوں سے کام لیا مدینے والے کون تھے کسان لوگ تھے کھیتی باڑی والے آپ جانتے ہیں کھیتی باڑی والے کیسے ہوتے ہیں سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں جی لیکن ان کے اندر ایک آزم و ارادہ تھا اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کام کو ہم کو کرنا ہے اور یہ ہماری سعادت مندی ہے یہ دوسروں پر نہیں رکھا کہ کام فلان کریں گے پیسے والے کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے فلان صاحب ہے وہ صاحب نہیں اللہ نے ہم کو سعادت مندی دی ہے ہمارے پاس جتنی طاقت ہم کو لگانا ہے تو اللہ نے ان مدینے والوں سے کام لیا اور پوری دنیا میں کام چلایا تو اس لئے یہ سعادت مندی اس گاؤں والوں کی ہیں کون سا گاؤں آئیے کونے مدھلی مدھلی کونے مدھلی ماشاءاللہ اسی طرح اسلام نگر ہے یہ گاؤں والے ہیں نا تو یہ نہ سوچے گا ہم گاؤں والے کیا کر سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے ہی کام لیتے ہیں جیسے دیوبن چھوٹا سا گاؤں تھا آج تو اتنے برس ہونے کے بعد کتنے خریب دیڑ سو سال ہو رہے ہیں تو وہ دیڑ سو سال پہلے اور کیسا تھا ہوگا آپ جانیے لیکن اللہ نے کام پیسے لے لیا تو اس طرح آپ یہ نہ سوچیں ہم چھوٹے گاؤں والے کیا کام کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی سچائی اور آپ کی اخلاص کی بنیاد پر اور آپ کے جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے اور اسے انشاءاللہ دارلم بنائیں گے لیکن آپ اس کا عظم ارادہ کرنا کہ ہم کو اس میں ہر طرح سے ساتھ دینا ہے مالی اعتبار سے بھی وقت کے اعتبار سے بھی محنت کے اعتبار سے بھی اور سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا ہے بھیجے گے انشاءاللہ ابھی نام لکھائیں گے کون کون یہاں بھیجے گے بچوں کو اپنا بچہ ہو بھیجو اپنے خاندان سے ہو یا اپنے پڑوس سے ہو اپنے بستی سے ہو بولو بھئی کون کون تیار ہیں سب سے پہلے تو تشکیل اس کی ہے کیوں مدرسہ تو بچوں سے ہیں بچے نہیں ہیں تو پھر مدرسہ کس کا نام ہے تو اس لئے سب سے پہلے کھڑے ہو کے بتائیں کہ کون کون بچوں کو بھیجیں گے اپنے گھر سے کون بھیجیں گے یا محنت کر کے اپنے گاؤں سے لے کے آئیں گے تھوڑا بتائیے ماشاءاللہ دلہ قبول پرمائے جی کیا بتا رہے ہیں کون سے گاؤں سے اسلام نگر سے ماشاءاللہ دس بچوں کو لے کے آئیں گے کہاں سے مصنب نگر سے ماشاءاللہ بہت کو باللہ قبول فرمائے یہ اصل کمائی ہیں ہماری وجہ سے بچے حافظ عالم بن گئے تو وہ ہمارے حصے میں آگئے تھوڑی سی ہماری محنت ہوگئی جا کے ہم تھوڑی سی محنت کیے ان کے والدین کو سمجھایا اور ان کو تشکیل کیا اب ہمارے تھوڑے سے دو چار گھنٹے دو چار دن لگیں گے لیکن وہ حافظ عالم بن گئے اور زندگی وار کام کریں گے آپ کو ملتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بولا اور کون عمت کرتے ہیں جی اپنے بچوں کو بھی نام لکھائیے یہ سعادت مندی نہیں ملے گی دنیا کے ڈگریہ ہیں نا صرف دنیا کے حد تک ہیں لیکن یہ ڈگری صرف دنیا تک نہیں حافظ بنتا ہے تو وہ ہمیشہ کی ڈگری ہے اور اسے ہمیشہ کا ہی نام ملے گا لاکھوں کروڑوں سال کا عالم بنتا ہے تو لاکھوں کروڑوں سال کی اب اسے ڈگری ملی تو اس لیے یہ حافظ عالم دنیا تک نہیں ہے ان کا تو اصل وہاں شروع ہوتا ہے اللہ تعالی جو عجر و ساو وہاں حافظ کو دیں گے عالم کو دیں گے وہ ان کے بنانے والوں کو بھی جو ذریعہ بنے اللہ ان کو بھی دیں تو اس لیے سب سے پہلے تو خود کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ میرا بچہ حافظ عالم بن جائے جی اپنے نہیں ہیں تو آپ سوچیں کہ میرا نوازہ ہے پوتا ہے اسے حافظ عالم بناؤں جی